باقی یہ باتیں خضول ہیں کہ یہ آسمان چاندی کا ہے دوسرا سونے کا ہے تیسرا یاقود کا ہے یہاں سے گڑے وڑے خبری ہاں اس میں ایک اصول یاد رکھو نبہمو ما ابہمہ اللہ ہم مبہم چھوڑتے ہیں جس کا بیان دین کی طرف سے نہیں ہے جب یہ اصول یاد ہونا تو پھر یہ نہیں کہو گے چاگا گڑ چی جنت نراغلے او نبخے چاہو خوڑا زمائے اسوال لے دا ستا سوال ستا دا جہالت دلیل لے دیر غٹ جاہلے تاونے غٹ سٹ والا جاہل چانے دلیلے لے آوہ ابراہیم علیہ السلام چیس خیلال کڑاو ملائکو نو خوڑو نو زمان سوال لے شرمی گرنے اسوال لے غلط خبریں گے دا سوال لے دا آوام خٹ خٹ خٹو خاندی خرا یا رو استاد قل ملات اللہ رشید ما یو خبر ہے یو خبر ہے استاد غریب نا آسے رنگو تکتی سا خبر ہے داوے وی اگا گڑ چیالہ رشیو کانا نا وخے گا چاہو کھڑا دا دا سوالات خلکو تا دا دین خواہید خلکو تا دا علماء و عزت و خوایا قدر و تو خوایاد چھے رونو و عالمان اگا دین بیانائی چھے کم رشتو نہیں دے اگا دروغ نہیں شیوے دے الحمدلیزا زمان دا سوال لے پتا چھے قرآن مجید کی راضی چھے حضرت عبراہیم ملائکو تا چھے سخیلال کڑو حضرت نے دیکھا کہ وہ نئی ہاتھ بڑھا رہے وہ گوشت کس نے کہا ہے دس سوال دس خبرات ہاں دے دس سوال ہمیں ماتا وہ یہ لگتا پا مارت کرنے میں جی تم پڑھے روخل کو ردو نہ کہنے زان کے برداشت پیدا کرنے تو ہم لے لے ہستای باندھ ردو نہ کہنے خطیب ہونا بہترین مقرر ہونا سر آنکو پر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور صحت میں برکت دے لیکن حفوات بھی اپنی جگہ ان کی مسلمہ حفوات لوگوں کو توحید سکھاؤ سنت کا احترام سکھاؤ شرک اور بدت اور رسم سے لوگوں کو بچاؤ لطائف و ذرائف کوئی کارنامہ نہیں یہ طلبہ کی چیزیں اس کے لئے مخصوص طب کا اللہ نے ہمیں دیا ہے ان کو ہم سب راز و نیاز بتائیں گے اس میں ہمارا رد کیا ہے تفسیر کا وہ اصول جس میں ہے نبہمو ما ابہمہ اللہ نبہمو ما ابہمہ اللہ جس کی تشریح شریعت میں نہیں ہے آپ رہنے دے اسے اس پر زیادہ زور نہ دے اللہ وہ ہے تمہارا رب وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو بچونا عبدالغفار خان نے اپنی کتاب زمان جون میں لکھا ہے کہ مجھے شیخ الہن کا حکم آیا کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ انگریزوں کے خلاف لوگ تیار گئے جیسے تیارہ لکھتے ہیں دمشور مولانا سے حکم رہا ہے بڑے مولانا کہتے ہیں شیخ الہن یہ کم بات ہے کہ اتنے بڑا لیڈر دنیا کا ہمارے مزرگوں کا گروہی در فنافل شیخ الہن بڑے مجھے مولانا سے حکم رہا ہے کہ غرطم غرون تبزیے اور دا غرون خلق بخبریں تو وہاں خبریں تو حضرت آگے لکھتے ہیں کہ میرے لئے بہت مشکل تھا شیخ الہن کا حکم تھا کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ اور ان لوگ کو آگاہ کر لو کہ ہم انگریز کے خلاف تحریک اٹھائیں گے آپ ہمارا ساتھ دیں بغیر کارخانے اور فیکٹری کے بغیر ایٹم اور ٹکنالوجی اور فوج اور فورس کے اللہ کی ذات پر بروسہ کر کے انگریز کو کیسے اندوستان سے نکالا ہے آسان کام نہیں ہے انہوں نے یہاں حکومت قائم کیوں ان کی فوج اور فورس ہو جاتا ہے ان کی پشت پر برطانیہ کی حکومت تھی جس میں سورج نہیں ڈھوکتا لیکن ان بوریہ نشینوں نے باصفہ تب کہنے انبیاء کے سچے وارثوں نے ایسے عبدالغفار خان جیسے سربقف مجاہدوں کو بھی اٹھایا وہ کہاں جاؤ پہاڑوں میں میرے پیغام دونے کہ ہم کسی وقت بھی انگریز کے خلاف تحریف لڑیں گے آپ پہاڑوں سے اتر کر امارت خواب دیں گے چونکہ دشمن کو یہ پتہ ہیں کہ پہاڑوں میں بڑے مضبوط مسلمان رہتے ہیں اس لئے وزیرستان اور تمام واگعے کو امریکہ اپنے بغلبچوں کے ذریعے آج تس نس کر رہے گئے تو عبدالغفار خان لکھتے ہیں کہ میں ہموار زمین کا رہنے والا تھا میرے لئے پہاڑوں میں چلنا آسان نہیں تھا لیکن شیخ الہن کا حکم تھا مجھے ماننا پڑے اپنے بڑوں کے حکم کو کوئی راحت اور سہولت کے ترازو میں نہیں توڑتے ہیں اپنے بڑوں کے حکم کو کوئی اپنی خواہش کے تناظر میں نہیں دیکھتا اپنے بڑے کی بڑے کی عظمت کے ترازو میں اپنے آپ کو اس کے سامنے خواہشات سمجھتے ہیں ہمارے استاذ شیخ کا حکم ہے کرنا پڑے سبحان اللہ آسمان صرف مد نظر نہیں ہے آسمان صرف خیالی اور تصوراتی چیز نہیں آسمان وجوداں خلقتاً حقیقت ہے یاد رکھیں بعض ضعیف روایات میں ہیں اللہ اکبر کہ آسمان سے جب اس زمین کے لئے کوئی چیز پھینکی جائے آسمان سے اس زمین کے لئے جب کوئی چیز پھینکی جائے تو پانچ سو سال میں نیچے آئی ہے پانچ سو سال ہوئی ہے اور دوسرا آسمان اس سے اس کا دہرہ آگے ہے تیسرا اس کا دہرہ اور ساتوہ پھر کہاں تک ہو گیا اور لا مقام کیا چیز ہو گئی تیرے رب کی قدرت ہے تیرے رب کی شان کہلائے گی ہزار مسائل نام کی ایک کتاب ہے افسوس کے زمان پشتوں میں ہے اس لئے بے قدر ہے کم کتاب چس پکے پہ تو جو نہیں تھا لگا گئی کہ دے کتاب قدر و عزت نشتہ ای پس پوئی ای پہ پلا پہ اردو رہا اڑی بلی اس ہزار مسائل میں وہ واقعات اور حقائق ہے جس کی طرف ہندوستان میں صرف مولانا محمد قاسم نانوتوی نے تار رس کیا ہے تحذیر الناس بس اتنا یاد رکھو زیادہ بات نہیں کرنی پشتوں زبان میں تین کتابیں لاسانی ہیں مسائل میں دعفع الفکر دعفع الفکر ہماری والدہ صاحبہ فرماتی تھی کہ مولانا فضل علی فرماتے تھے کہ مسلم شریف جو شخص پڑھتا ہو وہ دعفع الفکر پڑھ لے سمجھ لے اس کا مصنفِ گل محمد دوسری کتاب رشید البیان پشتوں زبان کی اور تیسری در شہوار در شہوار تاریخ ہے اور رشید البیان مسائل ہے جیسے مونیا اور قدوری اور مولانا لطفل اللہ صاحب فرماتے تھے رشید البیان میں ایک مسئلہ غلط نہیں ہے کنز میں چھے مسئلے کمزور ہیں ہدایے میں سینک ہوئے ہیں سینک ہوئے ہیں لیکن رشید البیان میں ایک مسئلہ موضوع ضعیف نہیں ہے سب راجح مدد آفرین ہیں شیخ رشید پر جنہوں نے کمال کا فقہ جمع کیا ہے سب راجح مدد پر پختوں میں دین بیان کو تا دپارا میں آسان کو اور اے طالب اس دعا کا اور خد دعا پا باب زمان کا اس حرات دعا ہو کرتا سات کو جاپ کو سنا رہا ہے جو شخص یہ چاہے کہ وہ پشتوں کے گہرائی کو دیکھے وہ ان تین کتابوں کی طرح مراجعت کرے اور عبدالرحمن بابا کا دیوان وہ تو روح افغانیین ہے اس کی تو ثانی نہیں ہے لیکن وہ شہر سخون میں اقلیات میں بہت آگئے ہیں اچھی کتابیں امدہ علماء بہترین ناموس کے جو تصنیفات ہیں ان کی طرف توجہ بہت ضروری ہے تاکہ کہ وہ فہم درست ہو ذہن ساقب ہو علم راسخ ہو معلومات غزارت کے ساتھ ہو اور عامال میں اللہ تعالیٰ سہولت نصیب فرمائے اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی ہو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگو جو تم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انبیاء اور اولیاء جن اور انس ملائک سب کچھ ان میں کوئی بھی آجہ تروا مشکل کشاہ کارساز نہیں والذین من قبلکم اور ان لوگو بھی تم سے پہلے تھے لعلکم تتکون تمہیں چاہیے کہ تقوازار بنو کسی مخلوق کو آجہ تروا سمجھنے سے بچو اللہ کی جان لکم الارض فراشہ وہ جس نے بنائی تمہارے لئے زمین بچونا والسماع بنا اور آسمان کو چھٹ سب کشیکی حسکنہ مخلوق پہت جس بہتن ہو